دیش کی رازدان دلی میں کرونا کے بڑھتے کہہر کے بعد لگائے گئے لوگ ڈاؤن دو کے چلتے حالات پورے طریقے سے بدل چکے ہیں ہاؤزورڈ انڈسٹری اور گھرے لو دلیوں پر اس کا سب سے زیادہ برا اثر پڑا ہے جہاں ویپاریوں سمیت کاروباریوں کو بڑے سطر پر نقصان اٹھانا پڑا ہے وہیں لیبر بھی اپنے اپنے گھر واپس چلی گئی ہے ایسے میں لوگ ڈاؤن دو ختم ہونے کے بعد جب رازدان دلی کے بزار کھلیں گے تو بزار اپنے پیرو پر کب تک کھڑا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے ایسے میں لوگ ڈاؤن دو کا سب سے زیادہ برا اثر گھرے لو دکھ یا پھر کہا جائے تو ہاؤزورڈ انڈسٹری کے سیکٹر پر پڑا ہے ویپاریوں نے بھی ایٹی بھارت سے باتچیر کے دوران سپس طور پر کہا لوگ ڈاؤن دو سے ویپار کی کمر پورے طریقے سے ٹوٹ گئی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد بزار کھلنے پر بھی لگ بک 6 سے 8 مہینے کا سمیں لے گا بزار کو اپنے پیرو پر کھڑا ہونے میں نیور کو دینے کوئی قرائم کے دینے کوئی پیتے نہیں ہے ہاتھے لائے گی ہم الک قراص ہیں لوگ پریشان ہیں لیکن ترکار سمجھ نہیں پا رہی یہ چیز تو لگ ڈاؤن ایک اور اب اس بار جروہ لوگ ڈاؤن دو لگا اس میں کیا کچھ آپ لوگوں کو فرق نظر آ رہا ہے لوگ ڈاؤن ایک میں تو فرق وی سچی تھی تو وہ تھی لیکن اس بار کیا لوگ ڈاؤن کے لگا جنٹہ کے لئے کچھ نہیں دا بھیڑ چل رہی ہے پولیس خلکوں پہ بھیڑ ہے ایت کی بھی کھریداری ہوئی ہے دلی پہ اور نماز پڑھنے پہ کوئی روپ نہیں لگی مندر سب بند پڑے ہیں اور جو ہمارا بیپار ہے اس سے سرکار کو دیکھ چاہتا ہے کہ روزی روٹی کما کے آدمی یاد ہے وہ رونا کلا رکھا روزگار ختم ہو گیا اب جو کما تھا جو عام آدمی کمایا گا یہ بھی تو ہمارے دوان کھریدے گا جب لوگ کمائیں گے تو دھوان کھریدیں گے تو ہم لوگ بھی ختم ہیں وہ بھی ختم ہیں تو پوری ارتزاستہ چپٹ ہو رہی ہے سرکاریں راجیتی میں لگی ہیں ایک بودھرے کو بدنام کرنا ہے کام کچھ نہیں کرنا ہے ان کے نیتہ دوائیں کی کالا بجاری میں لگے ہیں لوگ مر رہے ہیں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ پیسے کماؤ رہے ہیں ان کے سمجھتے ہیں یہ لیبر کے کیا کچھ حالات ہے لیبر پر جان ہے لیبر کی بات کھانے کو روٹی بھی ہے لیبر کام کرے گی آپ کے پاس کتنے سمجھیاں میں لیبر کام کرتی تھی اور کیا پوری لیبر گاؤں جا چکی ہے ہاں میرے پاس 8-10 ملکے تھے سب جا چکے کوئی ایک بھی نہیں رکا تو کہتے ہیں یہاں روٹی گاؤں دے گے پھر کار پانچ کلو راچھر دے بھی دے گی تو اس کا بیارہ کرنا ہو جائے گا ٹرائے گاؤں دے گا باقی ہے سبجی ہے اور بھی چیزیں ایک آخری سوال میں چاہوں گا اب جب لوگ ڈاؤں کھل جائے گا لوگ ڈیوگ اور کہا جاتا گھرے لوگ ڈیوگ بھی دوبارہ شروع ہوگا آپ کا وزنز بھی دوبارہ شروع ہوگا تو کیا بڑی چنوٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلے ہوں گی اور سرکار سے کیا کچھ رہات کی مانگ کر رہے ہیں سرکار تو کچھ دیتی نہیں سرکار کیزیں گے دوارہ شروع ہے اس کا چیزیں گے جاندہ ہم تو بٹ باک اس کے پاس ہم تو پہلے ہم تو پتا ہوں تو کئی بھی دے دیں گے بہت بورا ہال ہے بہت بہت خلاب ہے لوگ کھانے کی تکھ رہے ہیں بہت بلکل کام دن دست سب چکر ہے بہت بہت بری ہے آنکہ بھوان والک ہے بیپار کی بات کی ہے تو بہت کرتے ہیں کچھ بھی نہیں رہ گیا سب لوٹکت گیا کوئی بیپار نہیں رہ گیا کچھ اب بڑیان کو تارے گا کون کام نہیں ہے کسی بننے ایک پیسے لہتا ہم نہیں ہے بہت بسیتے دوکانی چلا رہے ہیں لیبر کی سلری دکان کا خرچہ کرایا کچھ نہیں نکل رہا کچھ نہیں نکل رہا ہم جو خود لیبر بننے دکاندار لیمر بننے بیپار ہو گیا سارا ختم بیپار ہوتا تو دکت نہیں ہوتی اور بیزنس پر اثر یہ پڑا ہے کہ صرف مجبوری میں کسپر ہمارے پاس آرہا ہے جس کا ٹوڑ گیا چشمہ جس کا کھو گیا جس کا خراب ہو گیا جس کو اس کی وجہ سے دیکھ نہیں رہا وہ اس کو کوشش کر رہا ہے کہ کم سے کم پیسے میں اس کو ٹھیک کرائے جا سکے یا روپیر کرائے جا سکے یا کم پیسے میں بن جائے کیونکہ منی مارکٹ بہت ٹائٹ ہے لوگوں کی پوزیشن بہت خراب ہے میڈل کلاس کے لیے تو دیکھو کوئی بھی نہیں سوچتا سرکارے بھی نہیں سوچتی کیونکہ کئی لوگوں کی جو جو پرائیوٹ جو کرتے ہیں اور باقی جو ہے ہائی کلاس لوگ ان کو فرق نہیں پڑتا ان کے اچھے سیونگز ہیں پروپرٹیز ہیں جو لوگ کلاس لوگ ہیں ان کو سرکار بھی منت کرتی ہے ہر چیز ملتی ہے ہم کو ایمپیکٹ کیا پڑا ہے اس بار لوگ ڈاؤن دوں میں اگر بزنس کی بات کی جائے ایمپیکٹ یہ پڑا ہے کہ جیسے جو کسپر ہمارے پاس دو ہزار روپے تک کی ریج کا چشمہ ایزی ہی بنوائی لیتا تھا وہ پانچ سو ہزار کی ریج میں ہی سیٹل ہو گیا ہے اپنے سیلری میں بھی اثر پڑا ہے جیسے میں ہوں میری شاک ہے میری شاک رنٹیڈ ہے تو مجھے رنٹ بھی بے کرنا ہے میرے پاس ستاپ بھی ہے میرے ستاپ کو سیلری کہاں سے دوں گا تو میرے ستاپ سے کھا ہے کہ وہ کمپروائز کریں پھوڑا کاؤسنگ میں اپنے سیلری میں ان کو کم دے رہا ہوں ان کو تیس سے چالیس پرسنٹ میں سیلری کم دی ہے اس بار رکریس کر کے دیکھیں میرے حساب سے بازار کو ویسے تو جب کھلے گا تب ہی پتا چلے گا میرے حساب سے بازار اب چھ مینے آٹھ مینے سے پہلے نہیں کھڑاؤ سکتا کیونکہ سبھی لوگوں کے پاس بہت ٹائٹنس ہے بہت پریشانی ہیں لوگوں کے پاس یعنی کی فیسٹیول سیزن بھی مندہ ہی جانے والا ہے فیسٹیول سیزن بھی زیرو ہی جانے والا ہے ڈیرال کن ملا کر دیکھا جائے تو دیش کی رازدانی ڈلی میں ہاؤزول انڈسٹری اور بھرے لو ویپار کے شکر سے جڑے ویپاریوں کو بڑے سر پر نقصان ہوا ہے ویپاریوں نے ایٹی بھارت سے باقی کے دوران سپسطور پر کہا کہا کہ اگلے چھے مہینے سے ایک سال کا سمیں اس نقصان کی بھرپائی میں لگ جائے گا وہیں بزار کو اٹھنے میں کتنا سمیں لگے گا یہ کہنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے اور لیبر بھی اپنے اپنے گھر واپس لوٹ چکی اور کب تک واپس آئے گی یہ کہنا بھی اسمبت سا لگ رہا ہے انک شرما ایٹی بھارت ڈلی موسیقی